انکہی انسنی کہانیاں جانیے گائیٹ نیوز کے سب اس لارگو میں ہوں مارکنگرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گائیٹ نیوز ملک کے لئے ملک میں کے لئے نیا وزراجم کے انتخابات یا چناہو ہونے جا رہے ہیں موسیم قنون کی جانب سے اپنا وزیراعظم کا مدوار جناب شباہ شریف کو منتقل کیا گیا ہے جس کے لیے پیپلز پارٹی اور اہم کیوم کے سمیت دیگر جماعتوں کے ساتھ ان کے معاہدت ہوئے اور اس کی خواہش ہے کہ وزیراعظم ان کا ہو بزایا ہے تو اپنے شباہ شریف صاحب کو بڑی اکثر دحصل ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سنی اتحاد کے جو مدوار ہیں ان کے ساتھ مخالفت میں کھڑیں جبکہ بڑا مخالف جو سمجھا جا رہا ہے وہ مولانا فضل رمان نے جس کو منانے کے لیے جناب نواز شریف صاحب ان کے گھر پہنچ گئے ہیں ہم کو پتا ہے جناب فضل رمان صاحب اس الیکشن کے دور میں جس طرح الیکشن ہونے کے لیے انکار کرنے بیٹھے تھے اسی طرح جناب آسیب نے درداری اور نواز شریف شاہ نولی کے ساتھ بھی اس نے گلیش کروئی کہ ان کے ساتھ ان کا جو شکایت تھی وہ برقرار رہی تھی اور جیسی الیکشن آیا کے بعد نتائج چوری ہونے کا معاملے آئے اور احتجاج کا معاملہ آیا تو مولانا فضل رمان صاحب نواز شریف شاہ جو پیبلز پاٹی کے مخالف پی ڈی ایم کے مخالف میں الگ کھڑے ہو گئے اور جا کر پی ٹی آئے کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہ ایک نیا معاملہ تھا کیونکہ اتنی طبق نہیں تھی نولی کو اور پیبلز پاٹی کو مولانا اپنے برق رکھتے ہیں اس کا اپنا انداز ہے اس کی پاس برق کر رہے ہیں وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں تو ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں یہی گراؤنڈ رکھ کر یہی معاملہ سامنے سوچ کر مولانا فضل عمان کہہ چکے تھے کہ وہ جو ابھی یہ نئی حکمت میں جو اندر بیٹھے گے وہ روئیں گے جو روڑوں بے ہوں گے وہ ہسیں گے وہ خوش ہوں گے یہ بڑا جمعہ تھا اور ایک میسیج تھا جس کو بھاپتے ہوئے نولی کے سبرہ جناب شعباز شریف اپنے نواز شریف صاحب اپنے دیگر رکھا دکھے ساتھ مولانا فضل عمان کے گھر پہنچ گیا اس کو گلے لے گیا اب باتیں ہوئیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کتنا کام آتا ہے یہ اس کا جانا اس کے گھر پر چل کر جانا ویسے تو مولانا فضل عمان کہتے ہیں کہ وہ روایتیت بندے ہیں روایتوں کو احمد دیندے گھر آنے علیکہ وہ عزت دے دیں اب دیکھتے ہیں وہ نواز شریف کے گھر جانے پر وہ احترام عدد وہ طولت بات ہے مہمان کے صدقے الگ باتیں سیاسی اتحاد بناتے ہیں یا آپ نے وہی بیانیات جاری رکھتے ہیں اور مخالفت میں رون پر آتے ہیں یہ تو آج جو معاملے ہونے جارہے ہیں جو ملاقات ہی ہوئی ہم جب یہ بیلاک بنا رہے ہیں تو یہ ملاقات چل رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ریزلٹ کیا آتی ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن بظاہر جو صورتحال ہے وہ مولانا فضل رحمان اپنے سخت بیانی پر کھڑے ہیں اور اس نے جس طرح پی ٹی آئی ماضی میں پی ٹی آئی کی وہ مخالفت کر رہے تھے اسی لپولوجیہ میں وہ نونلی گول پر پلس پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں تو دوسری جاند اینکو ایم بھی اپنے خاتشات نونلی کے سامنے رکھے ہیں ان کا اینکو ایم بظاہر تو نونلی گول اینکو ایم کے روزانے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان کے پر فوت ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں اور معاملے حل ہونے کی تاثر بھی آ رہا ہے جبکہ انہوں جو صورت آل یہ ہے کہ ایم کے ان کی خواش ہے کہ سندھ کا گورنر ان کا ہو خصوصی طور پر جناب ٹرسوئی صاحب جو ہے گورنر سندھ وہ کنٹیون رکھے جبکہ پیبلوز پارٹی اس کی خراب ہے اب دیکھتے ہیں پیبلوز پارٹی اس کو کیا کرتی دوسری جانب مسلم نوم کی جانب سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں مارکٹ کا باتیں چل رہی ہیں کہ وہ اپنا نمائدہ مقرر کرنے چاہ رہے ہیں کیونکہ بشیم محمد یا دیگر کوئی بھی مطلب نوم نوم نہیں کہا ہوگا کیونکہ ان کا کہنا ہے ایک موقف ہے کہ انہوں نے گورنر پنجاب پیبلوز پارٹی کو دیا ہے تو وہ سندھ میں اپنا گورنر رکھنا چاہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورت آج کیا بنتی ہے متحدہ پاکستان کو گورنرشم کی گورنرشم ملتی ہے یا نہیں ملتی یا کتنے اس کو وفا کی حکمت میں کیونکہ کتنے اس کو وضعاتیں ملتی ہیں کیونکہ متحدہ پیبلوز پارٹی نے نوم لیس کے ساتھ تو بیٹھی ہے کانونی جو کانون سائز داروں کے عوضے تو لے لی ہیں لیکن وہ قابینہ میں شریک نہیں ہو رہی تو اب دیکھتے ہیں کہ جو متحدہ پاکستان وہ وزارتیں لیتی ہیں اور کون سی وزارتیں لینے میں کامیاب ہوتی ہیں اور ان کا جو آپس میں جو معاہدہ ہوا ہے وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے بدایر تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ متحدہ کا جو گورنرشم سندھ ماملہ تھا اور انہیں پڑ گیا اور سندھ نے جب وہاں لڑے شکارتی ہوئے جبکہ اپنے متحدہ کی یہ خواہی تھی کہ اسی اتحاد یعنی وفات میں جو ان کا اتحاد ہے اس اتحاد کے بنیاد پر سندھ میں حصہ دیا جائے سندھ میں وزارتیں دی جائے لیکن پیبلز پارٹی اس حوال سامن کر چکی ہے کہ اتحاد بنات دی دلاشتے ہیں وہ ان کے مزید میں شامل ہے لیکن اس کو کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے جبکہ اس سے پہلے پیبلز پارٹی اور متعدہ پاکستان مصطفی کمال جو بھی اس کی ٹاپ قیادت ہے اس کے بیان بھی آ چکے سر پلاجر میں پیبلز پارٹی کے حسام چوڑی کا الزام لگایا لہتا ہے چوڑی کا الزام لگایا میں نے چوڑی کا الزام لگایا اور سار معاملے پر باتیں ہوئیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں پیبلز پارٹی سندھ میں مسلم اپنے اتحاد وفات میں اس بنیاد سندھ میں ان کو شیئر دیتی مزارت مکم کو بزارتوں میں شیئر دیتی ہے کہ نہیں دیتی یہ تو کبلے وقت سیچیوشن نہیں آئی فیلال تو جو وزیراعظم کے چناؤ ہو رہے ہیں تو ناج شریف کو اپنے نولی کو سپور کر رہے ہیں تو اس پوری صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان جو جو شریف ملکے دھر گئے اس کو منا نکھ ہے وہ مانتے ہیں کہ نہیں ہے وزیراعظم تو ویسے بھی شہباز شریف صاحب یان ہے کیونکہ مقابلے میں جو سنیت آدھ اس کے تعداد جو ہے تعداد جو کم ہے اس لیے وزیراعظم کے بظاہر تو شہباز شریف نظر آ رہے اور کامیابی بہو رہی لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل مانتا ہے تو کس شرط پہ مانتا ہے اور متعدد پاکستان کے جو شرائط ہوئے وہ نون لیگ مانے گی یا ان کو مستضر کرے گی یا اس کو ٹالتی رہے گی بزا ہے تو یہ رہا ہے کہ مولانا کو منانے کے لیے نوائے شریف جب پہنچے ہیں اب دیکھتے ہیں اس پوری سنتال میں کیا بنتا ہے دوستو آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگاؤ تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں